ناظرین ہم آپ کو فاٹا سے خبر دے رہے ہیں جہاں اس وقت الیکشنز کی تیاریاں اروج پر ہیں ہمارے نمائندے نے وہاں کے حکومتی اور ازاد امیدواروں سے الیکشنز کے حوالے سے گفتگو کی ہے آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پیلے تحت کا نیوز کی پول ٹیم کو یہاں آمد پر خوش آمدید کے پاہوئی دور ترازیلات پر دوشوار گزارے گا کہ میں آپ کی آمد کی میں بہت مشکور ہوں سیاست کا آغاز میں نے سٹورنس لایب سے کیا ہے اور جماعت اسلامی کی جو دعوت ہے وہ ہم نے قبول کی ہے اور اسی دعوت کے تحت اب تک ہم اس میں ہے سیاست کر رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جو دعوت ہے وہ ایک باشرور مسلمان کی ہی سوچ ہے وہ ایک نظریہ ہے وہ ایک فکر ہے وہ ایک عقیدہ ہے اور اسے فکر اور نظریہ اور عقیدہ کے تحت میں نے سیاست شروع کی ہے اور جماعت کی جو دعوت ہے وہ میں بحیثیت ایک مسلمان اپنا فرض منت سے بھی سمجھتا ہوں اور اس پر کام کر رہا ہوں سیاسی منشور تو ایک تو جماعت اسلامی کی خود اپنی جو ایک پروگرام ہے اور ایک ویجن ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے آئین میں ہے کہ قرآن و سنت پاکستان کے سپریم لا ہوگی اور قرآن و سنت سے متصادم ہر قانون کا خاتمہ ہوگا اور اس کی جگہ کو قانون سازی ہوگی قانون سنت کی روشنی میں تو وہ تو ہماری دستور کا ایک لازمی جز ہے سب سے پہلی ترجیح ہماری اس کے بعد جو ہماری جو پاکستان پاکستان میں ہے اب یہاں پر صادت آفاتہ ٹرائبالیسٹک میں جو ہے جو مسائل ہے اور جو مومن ایجنسی مومنی زلی مومن کی مسائل ہے اور پی کے کے سوچار کی مسائل ہے تو وہ بہت زیادہ ہے اگر آپ یہ سوال مجھ سے کرے کہ آپ کے مسائل کیا ہے جس کی آپ حق نہ چاہتے اور آپ کی مشکور میں شامل ہے تو میرے جواب یہ ہوگا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو یہاں پر ہمیں درپیش نہیں ہے بہرارہ جو چیدہ چیدہ مسائل ہے وہ تو ہم نے پبلک بھی کیے ہیں اور عوام کو بھی دیئے ہیں کہ فاٹا کے اب جو سبیتا فاٹا کے لیے جو مجوہ ایک سو دس ایرپ روپیہ سالانہ ہے تو وہ حکومت نے وعدہ بھی کیا ہے ابھی تک نہیں ملے ہیں تو اس کا اپریشن جو ہوا ہے اور اس میں جو نخصانات ہیں اس کے ازاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیسہ فوری طور پر وعدہ پورا ہو سکے اور یہاں پر خرط ہو سکے بھی لیکن پیلوٹ جیلن کا خاتم اور پانی کے وسائل سے بھی جی کے حصول کے لیے مومن ڈیم جو جس کا افتتابی ہوا ہے تو اس کی تعمیر سب سے پہلے ترجیح ہوگی ہے ہماری جلد تعمیر اور اس کی پوری پوری ذلے کو اس کی فائد کا پہنچانا یہ جو ناظرہ میں بلاکشن احضیکار ہیں یہ تو جیسی ایک چوٹا سا مسئلہ لگتا ہے لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور فار ٹرائپل کے عوام قبائل کے عوام خصوصا ناظرہ میں بلاکشن احضیکار کا مسئلہ حال کرنا اور ہر تحصیل میں ناظرہ سینٹر کا کلوانا اب تو اجتماعی ذمہ داریوں کے تحت نہیں ہے لیکن بے گناہ فراج کی پکڑ دکڑ بھی ہے اور غیر ضروری چک پوسٹوں کا خاتمہ تو اس کی بھی ہم کوشش کریں گے نوجوانوں کی مصبت سکرمیوں کی مصبت سمت دینے کیلئے ہر تحصیل کی سطح پر سپورٹس کمپلیکس کلوانا صوبی کی یونیورسٹیز کا یہ بہت اہم مسئلہ ہے بار یہ کہ وہاں پر جو کوٹا ہے یونیورسٹیز میں اور کالیجز میں تو کوٹا ڈبل کرنا اور دس سال تک قبائل عوام کے لئے بہال رکھنا مر lik سید خان زلدہ بار سید خان قدم براد ہم تمہارے شاہت تھے سید خان قدم براد ہم تمہارے شاہت تھے ہم تمہارے شاہت تھے موسیقی